بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بڑی خوبصورت گفتگو آج سیدہ ام المومنین سیدہ عاشت و صدیقہ عفیفہ طیب و طاہر سلام اللہ علیہ آپ کی باوت ہوئی ہے جتنے بھی عذرات نے ہمارے جو یہاں پینل ہیں اس نے گفتگو کی ہے سب سے پہلی بات یہ جیسے شہیدی صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید نے انہیں مومنوں کی ماں قرار دیا ہے اور اسی قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اے نبی کی بیویوں تم سب سے وراؤ الوراؤ تم جیسا خواتین میں اور ہے ہی کوئی نہیں ہے کیوں کہ تمہاری ذاتیں میرے یار میرے محبوب کی ذات کے ساتھ جڑ گئیں تم میرے محبوب کے حرم کی عزتیں بن گئیں ہمارا آل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ معصوم ان الخطان نہیں ہیں دور رسول میں درجہ بدرجہ آئستہ آئستہ اللہ کا رسول اس معاشرے میں ان کی تربیت کے لیے آئے تو ظاہر ہے تربیت کے دوران کبھی اپس اینڈ ڈاؤن ہوگا معاملات ہوں گے لیکن ہم نے کیا کسی بچے کے گرتے پڑنے کو دیکھنا ہے یا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فیصل صاحب جب میٹرک کر رہے تھے تو اس وقت فلان جگہ یہ گر گئے تھے ان کا پاؤں نالی کے اندر گرہ ان کے پاؤں کے اندر کیچڑ لگ گیا یا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہے فیصل قریشی جو اس وقت اتنے بڑے رمضان ٹرانسمیشن کا اوست بن کر بیٹھا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ بشر ہیں ان سے خطاؤں کا ہونا ممکن ہے ان سے کمی بیشی ہوتی رہی ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فائنلی اللہ اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں اور اہلِ بیتِ اطحار نے ان کے بارے میں کیا رویہ رکھا ہے خود اوہد کے اندر نبی علیہ السلام اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ سے فرمایا کہ تم نے یہ پاڑی دھرا نہیں چھوڑنا صحابہ نے اجتہات کیا کہ یار جنگ ختم ہو گئی دشمن چلا گیا آؤ امام حملہ کرتے ہیں اب جس وقت وہ چلے گئے پیچھے سے دشمن آیا اس نے حملہ کیا جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اب کیا کہیں گے وہ رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے قرآن نے ایک طرف ان کی تربیت کی اور آگے جا کر ان کی مغفرت اور جنت کی بشارت بیان فرمایا اور پھر اسی عہد میں نبی علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ جب شیطان نے یہ افواہ اڑائی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے اب ان میں سے اٹھارہ صحابہ کرام رہے باقی سب صحابہ ادھر ادھر ہو گئے بھے وہ زور دنیا سے تشریف ہو گئے غم کی قفیت میں کہ بھئی فیصلہ نہیں کر پائے اب کیا کریں وہ اپنی میدان جنگ سے چلے گئے ہائے ادھر سے امیر الممنین حضرت اسناب بکر حضرت عمر اور بالخصوص مولا کائنات کو دیکھا گیا کہ وہ میدان جنگ کی طرف دوڑ کے آ رہے یار وہ تو شہید ہو گئے ہیں آپ کدھر آ رہے ہیں فرمایا شہید ہو گئے ہیں فرمایا جب یار نہیں رہا تو ہم نے زندہ رہ کر کیا کر جب حضور نہیں رہے تو ہم نے زندہ رہ کر کیا مولا علی پاک اور دیگر صحابہ اب اس جنگ میں اچھا اب یہ ہے بے عدبی اور گستاخی اور توین کہ یہ کہو وہ بھاگ گئے تنز کرو وہ جنگ سے نکل گئے ارے بھائی قرآن سے پوچھو قرآن نے ان کو کیا سٹیٹس میان کیا قرآن پہلے کہتا ہے تم نے میرے نبی کو چھوڑ دیا سب کہہ کے آگے فرمایا قد اف اللہ عنکم پر رب نے میرے یار کی صحبت کی وجہ سے تمہیں معاف کر دیا قرآن جنہیں معاف کر رہا ہے اب ہم ان کی جیزیں ڈسکس کریں تو یہ سوائے منافقت کے سوائے توہین اور گستاخی کے اور کوئی چیز نہیں ہے اسی طرح آجائیے واقع افقت پر ایک ایسا عجیب و غریب سلسلہ تھا کہ رسول کے حرم پر انگلی اٹھی تھی ہم سمجھتے ہیں کہ رسولِ خدا کو 101 فیصد یقین تھا کہ آئیشہ بے گناہ ہے پر حضور بولے کیوں نہیں اگر حضور اس وقت بول جاتے کہ آئیشہ بے گناہ ہے تو وہ عدیس کسی بخاری مسلم ترمزی ابن ماجہ میں آنی تھی تو جو لوگ سیدہ عیشہ کی نا کردہ باتوں کو بیس بنا کر ان کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں انہوں نے تو ویسے بھی کہنا تھا گھڑ بڑ تو ہوئی تھی لیکن یہ چونکہ مومنوں نے گھروں میں بیٹھ کے روایتیں گھڑی ہیں کوئی کہتا ابو رہ رہنے گھڑی ہے کوئی کہتا فلانے گھڑی ہے حضور خاموش ہو گئے مالکہ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ میری بیوی کی بیعذبی اور توہین کا کوئی موقعات سے نہ جانے دینے والی قوم یہ چیز کرے گی حضور خاموش ہو گئے میرے رب نے قرآن کی سورہ نور کی دس آیت شانِ عائشت و صدیقہ میں نازل ہو گیا جب قرآن نازل ہو گیا نوڑی بیٹ ختم جنگِ جمل ہوئی ہم آلِ سنت بالکل اس چیز کو مانتے ہوئی اب میں نے لفظ بولا قرآن سیدنا علی بن عبید طالب اسی سید عائشت و صدیقہ کو اس حدیث کی روشنی میں جو میرے رسول نے ان کو وسیعت فرمائی تھی کہ اگر کوئی معاملہ ایسا میری بیوی کے ساتھ ہوا تو تم نے ان کی عزت و تقریم کا لیاز رکھنا ہے اپنی ماں کی عزت کا خیال رکھنا ہے اس علی نے اپنی ماں کی عزت کا وہ خیال رکھا کہ اپنے بیٹوں کے پروٹوکول میں مدینہ الرسول کے اندر اپنی ماں کو بھیجا اور عزت اب جب علی ماں کے رہا ہے جب حسن حسین ماں کے رہے ہیں ہم تو اس کو ماں ہی کہیں گے سبان اللہ ہم تو اس کی عزت ماں والی کریں گے اور باقی یہ رہ گیا معاملہ روایتیں موجود ہیں لیکن اس سے بڑی بد دیانتی ہے اور کوئی نہیں ہے کہ بندہ علم رکھنے کے باوجود کہ جس کے پاس یہ علم اور وہ پھر بات کرے سب کے پاس جو آہل علم ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے مطامعہ مقاتب فضر کے علماء مفتیان عظام کو کہ روایتوں پر میار نہیں ہوتا ہے ہمارا ایک باقاعدہ علم الکلام ہے اس علم الکلام کو سامنے رکھتے ہوئے اس اصول پہ جو روایت آتی ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے اور اس اصول سے جو روایت تکراتی ہے اس کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے بھلے وہ کتنی بڑی کتاب کے اندر کیوں نہ ہو ہمارا تو یہ ہے حضور کی آل تو چھوڑیے حضور کی صحابہ تو چھوڑیے ہم تو رسول اللہ کے قدمین بنانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں میرے رسول کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی تازیم بھی واجب ہے ہر آیت پر عمل نہیں ہے قرآن کی ہر آیت پر عمل نہیں ہے کوئی ناسخ ہے کوئی منسوخ ہے کوئی مجمل ہے کوئی مشکل ہے کوئی متشابہ ہے شہدی صاحب سے پوچھیں گے مجمل آیت پر عمل نہیں متشابہ پر عمل نہیں مشکل پر عمل نہیں کس پر؟ محکم پر تو صاحب جب قرآن کی ساری آیتوں پر عمل نہیں ہے تو بحاری کی ساری روایتوں پر کیسے عمل کروا رہے ہو پھر حدیث کی ساری روایتوں پر کیسے عمل کروا رہے ہو ان کو ٹارگٹ کیسے کر رہے ہو